اسلام علیکم ورحمت اللہ جی سر کیا حال چالیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کال کیا بھائی سر لاہور سے لاہور پاکستان عبداللہ عمر عبداللہ عمر جی عبداللہ صاحب کیا حکم ہے سر آپ سے نے دو سوال پوچھ رہے تھے جی سر میرے سوال ہے علمی ہے مناظرے والے نہیں علمی سوال ہے سر میرا یہ سوال ہے میں ہونا میری جو شاپ پر ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ بے شمار دفعہ آپ کے مسجد میں نماز پرنے گیا جمعہ میں ہوگی کامرا سامنے کرو نا آدھا چہرہ نہ دکھا آدھا چہرہ نہ دکھا پھر آجاو سامنے اس طرح اب جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمعہ میں کہتے ہیں رہو کے بعد دعا مانتے ہیں دروشی پڑتے ہیں شجدے میں دروشی پڑتے ہیں کیا یہ حدیث ثابت ہے دیکھیں نماز میں تو آپ دعا تو جی بالکل وہ ہی ہے نماز جمعہ میں حقوق کے بعد قنوط ہوتی ہے اور سلوات محمد آل محمد علیہ السلام پہ درود اور سلوات پڑنا یہ تو بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن منجید میں یا ایہو اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہو اللہ صلو علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بیجیں تو یہ درود بیجنا پیغمبر پہ یہ تو بہترین عبادت ہے اور نماز ہی عبادت ہے وہ تو ٹھیک ہے کیا عزت علی سے یا پھر اسلاف سے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ رکو میں یوں پڑھتے تھے درود شیف پڑھتے تھے درود نماز رکو میں درود پڑھا میں نے یہ ہے کہ یہ اس طرح لیکن نماز میں جو بھی آپ ذکر پڑھے نماز میں وہ جائز ہے نماز میں کسی بھی جگہ آپ لوگوں والی بات نہیں کر سکتے جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں میں آپ سے کہہ دوں کہ چاہ دے دو پانی دے دو یہ اب موسم کیسا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز سے بندے کا ہو تو نماز میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس میں سے بہترین جو ہے بہترین السلوات کی جو ہے درود شریف کی شیعہ مذہب میں بہت زیادہ فضیلت بیانتی کہ بہترین دعا ہے اور اس سے جو برکات نازل ہوتی وہ بہترین ہے تو یہ جو ہے یہ بالعموم اس کا اس بات ہے اب اس کے رکوع کے خصوص میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ دیکھنا ہوگا اس کا مشاہ اللہ تبارک و تعالی وہ ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ فروعات پہ نہیں اور مصحبات پہ نہیں گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ کس پہ گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ حسولی دین پہ بات ہوتی ہے آپ پہلے امامت مان لیں آپ اپنا مذہب چینڈ کر رہے ہیں مذہب اپنا چینڈ کر رہے ہیں بھائی یہ کہ نا یہ کوئی جرم نہیں ہے کسی یہ ضرور پڑتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں کہ نماز پہ یہ ضرور پڑتے ہیں اوکے